ایک واحد بھی اللہ ہے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے اللہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اس نے شیدن میں زمین آسمان کو بنایا پھر عرش پر استعوا کیا تمہارا رب اللہ ہے جس نے شیدن میں زمین آسمان کو بنایا پھر عرش پر استعوا کیا دن اور رات کے نظام کو چلایا دن آگے چلتا ہے رات اس کو طلب کرتی ہوئی اس کے پیچھے چلتی ہے الشمس والقمر والنجوم مسکرات بعمر چاند سورج تارے ستارے سارے اس اللہ کے تابے ہیں زمین اللہ کے تابے ہے زا آسمان اللہ کے تابے ہے زمین آسمان اس کے تابے ہیں زمین آسمان اس کے تابے ہیں عرش اس کے تابے ہے مشرق اس کا غلام ہے رب المشرق مغرب اس کا غلام ہے والمغرب مشرقین اس کے غلام ہیں رب المشرقین مغربین اس کے غلام ہیں ورب المغربین مشرق اور مغرب کا اکیلا رب ہے سات آسمان کا بھی اکیلا رب ہے اللہ اللہی خلق سبا سماوات سات آسمان بنانے والا اللہ اور اس کا مالک ومن الارد مطلحنہ سات زمینیں بنانے والا اور اس کا مالک سات زمین آسمان کے بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس میں حکم شلانے والا بھی اللہ ہے حکم بھی اللہ کا چلتا ہے ملک بھی اللہ کی ہے مالک بھی اللہ ہے یہ رات کا اندھیرہ اپنی طاقت سے نہیں آیا اسے اللہ لے کر آیا ہے اور دن کا اجالہ القد طاقت سے نہیں آتا اسے اللہ لے کر آتا ہے یہ رات کو اللہ کھڑا کرے تو کوئی دن نہیں لاسکتا قل ارائیتن انجال اللہ علیکم اللیل سرمدن الیوم القیامہ من الہن غیر اللہ یاتیكم بغیاء افلا تسمعون مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور دن کو نکلنے نہ دوں تو کوئی اللہ کے سوا ہے جو دن کو لے کر آئے قل ارائیتن انجال اللہ علیکم النہار سرمدن الہن یوم القیامہ من الہن غیر اللہ یاتیكم بلیل تسکنون فیہ افلا تبسرون میرے ببود بندو میرے بندو اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نکل آنے نہ دوں تو تمہارے رب کے سوا کوئی ہے جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو نر رحمت ہی جال لکم اللی رات لائے اپنی رحمت سے ونہار دن رائے اپنی رحمت سے لتسکنو فیہ ولتبتغو من فغلہ ولعلکم تشکرون رات میں آرام کرو دن میں کام کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو زمین بچھی ہوئی ہے آسمان کی چھت تنی ہوئی ہے چاند ستاروں کی سورج کے چراغ روشن ہیں تاروں کی تندیلیں روشن ہیں زمین غلے اگا رہی ہے دریا پانی لے کر بہ رہے ہیں سمندر موجزن ہے اور سیپ میں موٹی بن رہا ہے اور مشک کا نافہ ہرن کے نافے میں بن رہا ہے اور پینس کے تھنوں میں دودھ بن رہا ہے پھولوں میں خوشبو پیدا ہو رہی ہے ققاب اونچی کو رنکھ رہا ہے زمین اپنے خزانے کو گر رہی ہے آسمان سے پانی برس رہا ہے یہ جو کچھ ہمیں نظام نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک میرا اللہ ہے میرے بندے جب تو کھانا کھاتا ہے تو کبھی غور کیا کر کہ تیرے کھانے کا نظام چلا فیسے تیرے رب نے آسمان سے پانی کو برسایا پھر تیرے رب نے زمین کو پھارا پھر تیرے رب نے اس میں سے اس میں سے اللہ تعالی نے غلے کو نکالا اور اللہ تعالی نے انگوروں کو نکالا اور اللہ تعالی نے قفضا اس میں سے سبزیوں کو نکالا اور اللہ تعالی نے اس میں سے حدائق غلبا اور اللہ تعالی نے اس میں سے بے شمار باغات بنائے یہ سب کچھ تمہارے لئے اللہ تعالی نے فرمایا زمین کو بچھایا اس کا پانی نکالا اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا یہ کیوں کیا اس درد میں کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے زمین بنائی ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے آسمان اٹھایا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات کو لاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے سے انسان بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو بادنوں کو لاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو بجلیوں میں پڑک چمک پیدا کرتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو بارش کو برساتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین کو پھارتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو غلوں کو نکالتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو درختوں کو اگاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو پھلوں کو لاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو ان میں مٹھاس برتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو ان میں رنگ اور بو خشبو بھرتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے کو انسان بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو مٹی کے جوہر کو نطفہ بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو نطفے کو علاقہ بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو علاقہ کو مدغہ بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو مدغہ کو میں عظیم کو عظام ہڈیاں بناتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو اس کو نئے نقص دیتا ہو تجھے آنکھیں کس نے دیں اللہ کے سیوہ وَلِصَانًا eine شَفْتَیں تجھے ہونڈ اور تجھے زبان کس نے دیں اللہ کے سیوہ یمنا آدم جہالت ولاق قرارا فی بطن عمك میرے بندے ماں کے پیٹھ میں تجھے چھکانہ اللہ نے دیا کوئی ہے اللہ کے سیوہ ماں کے پیٹھ میں چھکانہ دے وَغَشَی تو کَفِي غِشاءن تجھے پردوں میں لے پیٹھا کوئی ہے اللہ کے سیوہ جو پردوں میں لے پیٹھے کوئی ہے اللہ کے سوا جو بچے کو چوسنا سکھاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو بچے کو رونا سکھاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو ہاتھوں میں طاقت پیدا کرتا ہو جو پاؤں میں طاقت پیدا کرتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو پانی کے چشمے نکالتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو دریاؤں کو جمال سے جنوب کی طرف بہاتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جو سمندر کی موجوں کو قابو کرتا ہو کوئی ہے اللہ کے سوا جس نے ہمالیا پہاڑ کو گاڑا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ لا ہے کائنات لا ہے زمین لا ہے عرش لا ہے فرش لا ہے لوح لا ہے قلم لا ہے لا مطلب یہ ذاتی نہیں یہ ہیں پر یہ ذاتی نہیں جب یہ ذاتی نہیں ہیں تو یہ مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے یہ لا ہیں مشرق والے لا مغرب والے لا شمال والے لا جنوب والے لا جبریل نیکائی لا اور اسرائیل اسرافیل لا اور عرش کے فرشتے لا اور ایٹنی طاقتیں لا کچھ نہیں لوہا تانبہ پیتل چاندی کچھ نہیں ایٹم راٹک راکٹ لا جہاں ٹینک ٹوک تفنگ لا تیر تفنگ نیزے لا انسانی قوتیں لا فرشتوں کی طاقتیں لا جنات کی طاقتیں لا آگ کے جلانے کی طاقت لا ہے پانی کے دبونے کی طاقت لا ہے زہر کے مارنے کی طاقت لا ہے سام کے دسنے کی طاقت لا ہے شیر کے دھاڑنے کی طاقت لا ہے اوقات کے جھپکنے کی طاقت لا ہے پھیڑیے کے غرانے کی طاقت لا ہے ہاتھی کے بڑا بدن ہونے کی طاقت لا ہے زمین سے غلے اگنے کی طاقت لا ہے یہ سب لا الہ کے نیچے ہے لا لا یہ دو دھاری تلوار ہے جس سے اللہ آسمان والوں کو بھی کاٹتا ہے زمین والوں کو بھی کاٹتا ہے کہ یہ لا يملقون لانفس ہیں غررن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے بنانے والے کے سوا کائنات میں جو کچھ موجود ہے یا جو کچھ موجود تھا یا جو کچھ موجود حجود میں آنے والا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے بغیر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقشان دے سکتا ہے نہ عزت دے سکتا ہے نہ زلیل کر سکتا ہے نہ جندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے یہ سب لا ہے ایک اللہ اللہ عزت دینے والا اللہ جلیل کرنے والا اللہ رزق دینے والا اللہ مال دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ آسمان اٹھانے والا اللہ جبریل کو جبریل بنانے والا اللہ اسرائیل کو اسرائیل بنانے والا اللہ فرس کو بچھانے والا اللہ لا الہ زمین میں خضلے پرنے والا اللہ سب لا ہے اور ایک اللہ ہے جو زمین آسمان عرش فرس لوہ قلم کرسی کا مالک ہے سب اللہ کی تلوار کے نیچے سفر ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا کرنے والا بھی اللہ بنانے والا بھی اللہ بگاڑنے والا بھی اللہ اٹھانے والا بھی اللہ گھرانے والا بھی اللہ مارنے والا بھی اللہ جلانے والا بھی اللہ مشرق بنانے والا اللہ مغرب بنانے والا اللہ رنگ دینے والا اللہ روح بدینے والا اللہ آنکھوں میں برکت آنکھوں میں روشنی دوڑانے والا اللہ کانوں میں ٹیلی فون لگانے والا اللہ زبان کے دول جاری کرنے والا اللہ خون دوڑانے والا اللہ موت دینے والا اللہ روح کو کھینشنے والا اللہ قبر میں ڈالنے والا اللہ گلا دینے والا اللہ ہڈیوں کو چورا بنا دینے والا اللہ موت کے بعد اٹھانے والا اللہ جہنم کو بھردانے والا اللہ جنت کو سجانے والا اللہ تراجل قائم کرنے والا اللہ حساب قائم کرنے والا اللہ جنت میں جان دالنے والا اللہ جہنم میں دھکا دینے والا اللہ نبیوں کو نبی بنانے والا اللہ رسولوں کو رسول بنانے والا اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنانے والا اللہ محمد بنانے والا اللہ احمد بنانے والا اللہ یہ سب اللہ ہے اللہ کے سوا سب لا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیو اللہ کو مان لو اللہ کو مان لو اللہ کی مان لو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ گجران والا مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ تین دن ہے ایک گزر گیا واپس نہ آئے گا ایک آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں ایک یہ ہے جو گزر رہا ہے یہی ہماری دنیا ہے یہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سدھارا بڑا رہ گیا سب یونی تھا کسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کہر سوحوستو چھوڑ میاں متدیس بدیس فرمارا قضاپ اجل پا لوگے ہیں جن رات بجا کر نبکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر پھارا کیا گیہوں چاہو الموٹ مٹر کیا آج ہوا رنگارا سب تھو تھپڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بنجارا اپنے حسن پہ ناز کرنے والا گھنٹوں شیشے میں دیکھنے والا اور کبھی بائیں سے دیکھے کبھی بائیں سے دیکھے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھے کبھی گاڑی کو دیکھے کبھی بنگلے کو دیکھے کبھی شکل کو دیکھے کبھی لباس کو دیکھے کبھی ویسٹورٹ کو دیکھے ایک صرف روح نکلنے کی دیر ہے آو 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 دیکھو وہ خوبصورت آنکھیں جنہیں کہا جاتا تھا ہرنی جیسی آنکھیں ہیں کیا آنکھیں ہیں کیا چاند جیسا چہرہ ہے کیا ہرنی جیسی آنکھیں ہیں کیا سراہی دار گردن ہے کیا مخروطی انگلیاں ہیں کیا نازف اندام بدن ہے اللہ کی قسم قبر نے اسے پھلا دیا آنکھیں ابل کے باہر نکل گئیں آج وہاں دو خوفناک گڑے ہیں آنکھیں تیری آنکھیں کہاں چلی گئیں ہاں ہاں میں وہ تنے مجھے پھگلا دیا میری آنکھوں کا نور بھی لیا میری آنکھوں کو بھی لیا اور آنکھوں کی بجائے گڑے تیری مخروطی انگلیاں وہاں چند 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 ہٹیوں کے دھانچے پڑے ہوئے ہوں گے چند گلی ہوئی ہٹیاں چند چند کسی ہوئی ہٹیاں گرمی سے کھلی ہوئی ہٹیاں اور وہ حسن بھی گیا وہ جمال بھی گیا وہ جلال بھی گیا اور سب کو چلا گیا پھر یہ کائنات بھی چلی جائے گی